اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین کراچی سے ایک اور افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کو دینے لگی ہوں میں آپ کو اس فیڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی یہ جو واقعہ ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے دھرے لئے ملازمین کے جتنے حقوق ان کے پامال کیا جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے وہ ایسی مثالیں اور ایسے کیسز بہت سادے بہت سے موجود ہیں اور میں نے خود بھی آپ لوگوں کو رزوانہ بچی کا کیس بتایا تھا جس طرح سے جج کی بیوی نے اس بچی پہ معصوم بچی پہ بارہ سال کی بچی پہ جو تشدد کیا تھا اب یہ بھی واقعہ جو ہے یہ کراچی میں پیش آتا ہے ایک بنگلوں میں یہ ایک بنگلہ ہے اور ایک بہت ہی پوش علاقے میں ہے بہت ہی اچھے علاقے میں جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے اور اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تفصیلات کی جانی بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین اب یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ باسر لوگ ہیں اور ان کا تعلق بھی باسر گھر سے ہے اب یہ سولہ سالہ بچی ہے یہ ایک گھر میں کام کرتی ہوتی ہے گھرے لو ملاسمہ کے طور پر اور رہتی نہیں ہے اس کا گھر ہی ساتھ ہوتا ہے اور ڈیلی وہ جاتی ہے کام کر کے واپس آ جاتی ہے اب اس کے والدین بتاتے ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح سے یہ جو واقعہ یہ تقریباً تین چار دن پہلے کا واقعہ ہے یہ کراچی میں پیش آیا والدین بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی اتوار کے دن معمول کے مطابق صبح کو گھر سے نکلتی ہے اس گھر پہنچتی ہے جہاں پہ وہ کام کرتی ہے معمول کے مطابق وہ کام کرتی ہے اور معمول کی ٹائمنگ پہ ہی وہ گھر بھی واپس آ جاتی ہے اب والدین یہ بتاتی ہیں کہ بچی ہماری تو گھر واپس آ گئی لیکن ایک چیز جو تھی وہ مختلف تھی آج کے دن جاتی وہ نارمل ہے اسی ٹائمنگ پہ آئی اسی ٹائمنگ پہ گئی لیکن ایک چیز عجیب تھی جب ہماری بچی گھر آئی تو اس کی تبیر ٹھیک نہیں تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی دوسرا یہ چیز ان کو فیل ہوئی کہ اس بچی کو چھوڑنے آنے والی اس کی مالکن تھی جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ گاڑی پہ اس بچی کو چھوڑنے کے لیے خصوصی گھر آئے اب والدین کہتی ہیں کہ ہم بچی کو ہم نے گھر آتی ہے ہم نے دیکھا تو بچی کی تبیت کافی خراب تھی اور وہ خاص ہوش میں بھی نہیں تھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اس کو ہسپٹل لے کے گئے گلشہ نے اقبال ہسپٹل لے کے گئے اور یہ علاقہ بھی گلشہ نے اقبال کا جہاں پہ جس علاقے میں جس گھر میں یہ واقعہ پیش آیا اب اس ہسپٹل میں یہ جیسے ہی لے کے جاتے ہیں تو ہسپٹل کا جو عملہ ہے ڈاکٹرز بغیرہ کہتے ہیں کہ اس بچی کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہے اور ہمارے بس سے باہر ہے آپ اس بچی کو دوسرے ہسپٹل لے کے جائیں جنہ ہسپٹل ریفر کر دیا جاتا ہے اس سولہ سالہ بچی کو والدین بچی کو دوسرے ہسپٹل لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں اور اس بچی کو ایڈمٹ کر لیے جاتے ہیں سموار اور منگل کا دین اس کے والدین بتاتے ہیں کہ معمول کے مطابق گزرے مگر منگل کو ٹیوزٹرے کو اس بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی وہ کہتے ہیں کہ جیسے بچی کی طبیعت خراب ہو اس کے بعد بچی کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ جو واقعہ ہے یہ پولیس آتی ہے سارا واقعہ دیکھتی ہیں اس کے بعد اس بچی کا اس سولہ سالہ بچی کا کیس جو ہے وہ ریجسٹر کر لیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بچی کو ہوا کیا کہ یہ گھر سے واپس یہ کام کر کے واپس آتی ہے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ سولہ سالہ اس بچی کے ساتھ اس گھر کے لڑکوں نے مالکن اور مالک کے پیٹوں نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکی اب یہ مبینہ طور پر یہ بات کہی گئی والدین کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے اور اس وقت اس بچی کا پوسٹ مارٹم بھی مکمل کر لیا گیا ہے لیڈی سرجن ہے جناہ ہسپٹل کی ڈاکٹر سمیہ انہوں نے پوسٹ مارٹم یہ بتایا کہ انہوں نے مکمل کر لیا اور ریپورٹ محفوظ کر لی گئی ہے جلد یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ پولیس کی حوالے بھی کر دی جائے گی اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی ہم لوگ مقدمہ درج کریں گے جب پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آ جائے گی اب اس واقعے کو مختلف نیوز چینلز نے بھی ریپورٹ کیا ہے لوہاہ کے مطابق گلشن اقبال تیرہ سی میں سولہ سالہ سونیا بنگلے میں ملاسمہ تھی والدہ کا کہنا ہے کہ اتوار کو صبح سونیا معمول کے مطابق بنگلے میں کام کرنے گئی جب گھر واپس آئی تو حالت تشویشناک تھی لوہاہکین کے مطابق سولہ سالہ سونیا کو گزشتہ روز انتہائی تشویشناک حالت میں جناہ ہسپٹل منتقل کیا گیا تھا لوہاہکین نے مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ سونیا دورانے علاج دم توڑ گئی اور ہمیں انصاف فرام کیا جائے پولیس حکام کے مطابق گھرے لو ملاسمہ کی موت کیسے ہوئی اس سے متعلق تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے لڑکی کے اہل خانہ زیادتی اور زہر دینے کا دعویٰ کر رہی ہیں اس سونیا کے والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ظلم تو ہوا ہی ہوا اس کے بعد انہوں نے ہماری بیٹی کو زہریلی چیز کھلائی جس کی وجہ سے اس کی طبعیت مزید بگری اور اب اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے پولیس کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیکل ریپورٹ میں لڑکی کی موت اور زیادتی کے شواہد کی جانچ کی جائے گی اور یہ اب تک کی انتہائی افسوسناک خبریں ہیں ساری چیزوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ جیر نے بتایا جائے کہ کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں دوسرا میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ان غریب لوگوں کا جن کوئی کیسز پینڈنگ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے حفاظ اتنے اثر اور اصوخ نہیں ہوتے سو جب یہ چیز میڈیا پہ آتی ہے جب ہائیلائٹ ہوتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے تو پھر ان چیزوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے پھر زیادہ کاروائییں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی تیز ہوتی ہیں اور ان غریب لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہیں وزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے ٹک ٹوک کی اکاؤنٹس کو اور میرے یوٹیوب اور فیس بک پیچ کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں وہ جو دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ